اجواف مطالق قوانین اب اجواف یائی اس کو بھی ذکر کرنے لگے ہیں جی کہتے ہیں یائی اجواف سے باعی بیع بیعن یہ اجواف یائی ہے اس کی مثال ذکر کر رہے ہیں اس کی گردان ذکر کر رہے ہیں باعی بیع بیعن فہو بائعن و بیعی باع بیعن فداکم بیعن الامر منہ بیع ونہی عنہ لا تبع یہ مختصر صرف صغیر ذکر کر دی بھئی اب تعلیل ذکر کرنے لگے ہیں مبیعن کے اندر بھئی کہتے ہیں مبیعن در اصل مبیعن بود مبیعن بھئی اس میں مفعول جو ہے اصل میں کیا تھا مبیعن بروزن مفعولن تھا حرکت یا نقل کرتا بما قبل دادن یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی دی مبیعن یا پر کیا تھا زمہ زمہ نقل کر کے کس کو دی دیا با کو دی دیا جی تو ما قبل کو دی دیا کما تقدم جیسے کہ جیسے کہ گزرا بھئی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی زمہ کی بعدہو ما قبل یارا سمجھے ہیں بات تفصیل پیچھے گزر چکی ہے زمہ کہاں نقل کریں گے بھئی تو یا کا زمہ نقل کر کے با کو دیا بعدہو ما قبل یارا کسرہ دادند اب کیا بنا بھئی باپ کو زمہ دیا کیا ہوا مبوئعن کچھ بھی سمجھ میں آیا ہے وہ یا بھی وہ بھی آگئے اب یا سے ما قبل زمہ تھا اس زمے کو کس سے بدل دیا کسرہ سے یہ معنی ہے کہ بعدہو ما قبل یارا کسرہ دادند اس کے بعد یا کے ما قبل کو کسرہ دے دیا برائے محافظت حفاظت کے لئے یا کی حفاظت کے لئے ورنہ اگر زمے کو برقرار رکھتے پھر تو یا کو کس سے بدلنا پڑتا وہاں سے بدلنا پڑتا تو وہ یا کی حفاظت کے لئے اس کو برقرار رکھنے کے لئے اس ما قبل کے زمہ کو کس سے بدل دیا کسرہ سے بدل دیا یہ تعلیل اب اس سے متعلقہ قانون ذکر کرنے لگے ہیں کہ کہاں پر محافظت کی وجہ سے حرکت بدلیں گے ما قبل میں تو پڑا تھا کہ حرکت کی وجہ سے ماباد کے حرکر علت کو کیا کر دیتے ہیں بدل دیتے ہیں ما قبل میں زمہ ہو تو یا کو کس سے بدلتے ہیں وہاں سے بدلتے ہیں لیکن یہاں پر یا کو وہاں سے نہیں بدلا بلکہ ما قبل کے زمے کو کس سے بدل دیا کسرے سے تو اب قانون ذکر کر رہے ہیں یہ کہاں پر ایسا ہوگا کہتے ہیں ہر یائے کے ساکن باشد ہر وہ یا جو ساکن ہو و بجائے عین کلمہ افتت اور کہاں پر آئے عین کلمہ کی جگہ پر واقع ہو و ما قبل او مضموم باشد اور اس کا ما قبل کیا ہو مضموم ہو زمہ آرہ بکسرہ بدل اس کے زمہ کو کسرہ سے بدلتے ہیں از برائے محافظت ہے یا کس لیے یا کی محافظت کے لیے اس کی حفاظت کے لیے کہتے ہیں تاکہ یا برقرار رہے بھئی تو کتنی شرطیں ہو گئیں یا کیا ہونی چاہیے ساکن اور دوسری شرط عین کی جگہ آئے تیسری شرط ما قبل اس کا مضموم ہو تو پھر اس کے زمے کو کسرے سے بدلیں چنانچہ بیظن و قسمتن زیزہ بیظن مالانا بیظن بیظن جمع ہے عبیس بھئی عبیس کی عبیس کی مؤنس جو آتی ہے بیظا بھئی کیا آتی ہے عبیس کا معنی سفید مذکر کے لیے اور مؤنس کے لیے کیا کہتے ہیں بیظا جیسے احمر سرخ مذکر کے لیے حمراء مؤنس کے لیے تو اس حمراء اس بیظا جو ہے اس کی جمع کی آتی ہے بیز آتی ہے بیز بیز جی تو یہ دراصل بیزن تھا باپر زمہ تھا کیا تھا کیونکہ فعلاء جو ہے فعلاء کی جمع فعلون آتی ہے فعلاء کی جمع کی آتی ہے حمراء احمر کی مؤنس کیا ہے حمراء اور حمراء کی جمع خمرون آتی ہے فعلون وزن پر تو یہاں بھی اسی طرح ہے بھئی فعلون وزن پر کیا ہوا بیزن باپر زمہ ہے اور بعد میں یا ہے پھر یا کی محافظت کے لیے اس زمہ کو کس سے بدل دیا گیا کسرے سے تو بیزن ہوا بھئی سمجھ میں آئی بات بھئی تو یہاں دیکھو ساری شرائط پوری ہیں یا کیا ہے ساکین اور کہاں پر آئی ہے این کلمے کی جگہ اور اس کا ماقبل کیا ہے مضموم تھا اس مضموم تو اس زمہ کو کسرہ سے بدل دیا گیا وقسمتن غیزہ یہ قرآن کا لفظ ذکر کیا بھئی اس مطمساہ ذکر کیا اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھئی افار کیا کرتے تھے کہتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں بھئی اپنے لئے بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے اس کے پیدا ہوتے اس کو کیا کر دیتے تھے زندہ زمین میں دفن کر دیتے زندہ گاڑ دیا کر دیتے اپنے لئے اتنی ناپسند تھی بیٹی ان کو اور اللہ کے لئے کیا ثابت کرتے ہیں بیٹیاں ثابت کرتے ہیں کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں بھئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو بڑی ظالمانہ تقسیم کرتے ہیں بھئی اپنے لئے بیٹی کو ناپسند کرتے ہیں اور وہ ذات جو سب سے عالی ہے سب کے خالق ہے اس کے لئے کیا ثابت کر رہے ہیں بیٹیاں ثابت کر رہے ہیں بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو زیزہ مانت ظالمانہ یہ اصل میں کیا تھا زیزہ زیزہ بھئی فعلہ تھا فعلہ وزن پر تو زیزہ زاکھر یا کی محافظت کیلئے کیا کیا گیا زعاد کے زمے کو قطرے سے بدل دیا گیا اما در مانن دے طوبہ زمارہ با قطرہ بدل نہ کردن للفرق بینہو وبین فعلہ صفتا بھئی یہ بیس کس کی جمع ہے بیضہ اور بیضہ کس کی مانت ہے عبیت کی اور عبیت کیا ہے صفت ہے صفت ہے مشبہ ہے کیا ہے شبہ ہے اچھا تو یہ جو قانون جاری ہو رہا ہے صفت کے سیغوں میں جاری ہو رہا ہے باقی کہتے ہیں طوبہ اس کے اندر کیوں نے یہ قانون جاری کیا طوبہ بھی اصل میں کیا تھا طوبہ کیا تھا طوبہ تھا بھئی یا واؤ کی جگہ یا تھی یہاں پر بھی کیا کرنا چاہیے تھا وہاں کے زمہ کو کس سے بدلتے کسرہ سے اور طیبہ کہا جاتا لیکن یہاں ماں قبل کے زمے کی رعایت رکھی اور یا کو واؤ سے بدلہ کیا بن گیا طوبہ کہتے ہیں بھئی یہاں کیوں نہیں بدلہ کہتے ہیں بھئی فرق کرنے کے لیے ایک فعلہ صفت ہے ایک فعلہ اسم ہے کہتے ہیں یہ طوبہ مصدر ہے کیا ہے مصدر ہے تو ایک ہے صفت کا سیغہ ایک ہے ویسے اسم تاکہ دونوں میں فرق ہو جائے ایک فعلہ صفت ہے ایک فعلہ ویسے اسم ہے تو فعلہ صفت کی اندر ہم نے کیا کیا تھا ماں قبل کے زمے کو بدلا تھا اگر فعلہ اسم کی اندر بھی ماں قبل کے زمے کو بدلتے تو دونوں میں فرق ہی نہ رہتا تو دونوں میں فرق کرنے کے لیے کیا کیا ایک میں ماں قبل کے زمے کو بدلا ہے تو دوسرے میں زمے کو برقرار رکھیں گے اور اس یا کو کیا کر دیں گے بدل دیں گے شورت سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے کہتے ہیں اما درمانین دے طوبہ باقی طوبہ کے معنی طوبہ جیسے لفظوں کے اندر زمہ رہ بکسرہ بدل نہ کردن زمہ کو قسرہ سے نہیں بدلا للفرق بینہو وبین فعلہ صفتا تاکہ فرق ہو جائے اس طوبہ کے درمیان اس جیسے لفظوں میں وبین فعلہ اور کس کے درمیان فعلہ کے درمیان صفتا اس حال میں کہ وہ کیا ہو صفت ہو بھی یہ تو مصنف نے بیان کیا کہ طوبہ کیا ہے مصدر ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں یہ طوبہ یہ اس میں تفضیل کی مونس ہے کیا ہے آپ نے پڑھا یہ اس میں تفضیل کی مونس ہے اس میں تفضیل کی اور ضابطہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں تفضیل میں وہ اس قائدے سے متسنا ہے اس میں یہ قائدہ جاری نہیں ہوتا اس میں تفضیل میں یہ والا یا کہ محافظت والا قائدہ جاری نہیں ہوتا یعنی اس میں تفضیل ہے تو صفات لیکن وہ اس میں عام اسم کے درجے میں ہے اور باقی عام اسم دوسرے اسم کے اندر تو صفت میں یہ قانون جاری ہوتا تھا اس میں محض کے اندر یہ قانون جاری نہیں ہوتا تو اس میں تفضیل کو بھی یہاں کس کے درجے میں اتار لیا گیا اس میں محض اور اس میں محض میں تو یہ قانون جاری نہیں ہوتا تو اس میں تفضیل میں بھی یہ قانون جاری نہیں ہوگا صورت سمجھ میں آگئے بھئی یاد رکھیں یہ جو افعال وزن ہے یہ جیسے اس میں تفضیل کے لیے آتا ہے اسی طرح یہ صفت مشبع کے لیے بھی آتا ہے عذرب کا کیا معنی زیادہ پٹائی کرنے والا یہ اس میں تفضیل ہے لیکن اب یز کا کیا معنی زیادہ سفید نہیں بھئی نہیں یہ اس میں تفضیل نہیں یہ صفت مشبع ہے اس کا معنی سفید اگر یہ اس میں تفضیل ہوتا پھر تو کیا معنی ہوتا زیادہ نہیں اس کا معنی سفید ہے اسی طرح احمر یہ بھی صفت مشبع ہے سمجھ ازرق بھئی نیلا یہ بھی اسی طرح اور کیا ہیں رنگ وغیرہ جو ذکر ہیں یہ صفت مشبع ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی اچھا بات شروع ہوئی تھی مبیوع سے مبیوع میں کیا کیا یا زمہ نقل کر کے کس کو دے دیا پھر ما قبل کے زمہ کو یا کی حفاظت کرنے کے لئے کس سے بدل دیا کس رات سے آگے پھر کیا کیا وہ بیان کرنے لگے ہیں بھئی اب کہتے ہیں پس دو ساکین بہا مامدن دو ساکین اکٹھے آگئے یا اور واؤ یا را حضف کردن یا کو کیا کیا حضف مبیوعن واؤ تو اسی طرح ہے یا گر گئی مبیوعن بہا پر کسرہ ہے اور آگے واؤ ہے مبیوعن پھر کہ کیا گیا واؤ کو ما قبل کسرہ کی رعایت اس وجہ سے کسے بدلا یا سے مبیعن ہو گیا دیکھا وہ اس میں مفہول بن گیا مبیعن تعلیل سمجھ میں آگئی یہی بات بیان کریں پس دو ساکین بہا مامدن دو ساکین اکٹھے آگئے یا را حضف کردن یا کو حضف کر لیا پس واؤ ساکین ما قبل او مقصور پس واؤ ساکین اور اس کا ما قبل مقصور ہوا آو را یا کردن اس واؤ کو یا کر دیا مبیعن شد مبیعن ہوا وقیلا جی دوم را حضف کردن اور کہا گیا ہے کہ دوسرے کو کیا کیا گیا ہے حضف کیا گیا ہے لِأَنَّ زَائِدَتَ اَحَقُ بِالْحَزْفِ اتنی ہے کیونکہ زائد زیادہ لائق ہے حضف کے تو پہ اس پہلے قول کے مطابق کیا حضف ہوئی یا دوسرے قول کے مطابق کیا حضف ہوا واؤ حضف ہوا ہے والانا کیونکہ وہ واؤ زائد ہے تو وہ کہتے ہیں بات گزر چکی ہے پہلے بھئی امَّا مِسْلِ مَزْيُوفَتُن وَمَخْيُوتَتُن جی یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ ہوتا ہے آپ نے مضیوع ان کے اندر قانون بیان کیا زمے کو ما قبل نقل کیا پھر اس کو قسرے سے بدلا پھر یا کو گرایا پھر واؤ کو بدل دیا تو یہ سارا قانون مضیوفتن اور مخیوتتن میں کیونی جاری ہوا یہ بھی تو بھی آئین ہی اسی کی طرح ہے کہتے ہیں بھئی باقی مضیوفہ اور مخیوتہ کہ جیسے لفظ جو ہیں شازت وہ کیا ہیں شاز ہیں یعنی خلاف القیاس ہیں بھئی قیاس کا تو یہی تقاضہ تھا ان کو بھی کیا ہونا چاہیے تھا مضیفتن اور مخیتتن ہونا چاہیے تھا لیکن یہ خلاف القیاس اسی طرح عربوں سے ہم نے سنا ہے ان کو وہ اسی طرح استعمال کرتے ہیں اچھا مِن محمود الفائی کہ محمود الفائی اجواف کس سے ہو محمود الفائی یعنی اجواف بھی ہو اور محمود الفائی بھی ہو مولانا کہ تو اس کی مثال کہہ رہے ہیں آبا یعوب آبا فہو آئیب الامر منہ اوب ونہی عنہ لا تاوب تو دیکھو آبا آبا اصل میں کیا تھا آبا وابا وابی ہے مولانا سمجھ میں ہے وابی اور اجواف وابی اور ساتھ محمود بھی ہے کیونکہ فاقی جگہ کیا رہی ہے حمزہ تو یہ محمود بھی ہے یعنی یہ مرقب ہے محمود بھی ہے اور اجواف بھی ہے محموز اللامی کس میں سے محموز اللام میں سے اب وہی مرقب ہوگا لیکن محموز اللام ہوگا اجواف اور محموز اللام ہے جا آیجیع جیعن و مجیعن سمجھنے یہاں مستر کا آپ نے کیا گردان پڑی تھی جا آیجیع مجیعن یہاں جیعن ایک اور مستر بھی بتلا دیئے یہ بھی مصدر اس کا آتا ہے یہ کردان افتصر ذکر کر دی اب تعلیلات ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں جائن در اصل جائن بود جائن اصل میں کیا تھا جائن 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 کو پہلے اصل بناو جائن کیا تھا معلوم ہو اس کا مادہ کیا ہے جین یا اور حمزہ یا پہلے اور حمزہ بعد میں اب اس اس میں فائل بنانا ہے جائن جائن کی اصل معلوم کرنی ہے جائن یا پہلے حمزہ بعد میں جائن زاربن صورت سمجھ میں آگئی اچھا تو یہ دراصل جائن تھا ودرین دو قول اور پھر یہ جائن کیسے ہوا کہتے ہیں اس کے اندر دو قول ہیں اول آن یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے بھئی کتاب کے دلکل شروع کے اندر یہ تعلیل میں نے ذکر کی تھی دو قول ہیں اول آن پہلا قول وہ کہ یارا بہ حمزہ بدل کنن کہ یا کو کس سے بدلا حمزہ سے بدل دیا کس کو یا کو کس سے بدلا بھئی آپ نے قانون نہیں پڑھا اس میں فاعل کے علیف کے بعد کیا آئے یا یا واو آئے تو کس سے بدلتے ہیں حمزہ سے جو وہ قانون لگا تو پہلا قول یہ ہے کہ آیا را بہ حمزہ بدل کنن اس یا کو حمزہ سے بدل دیا کما تقدمہ جیسے کہ پیچھے گزرا بھئی یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے تو کیا بن گیا جا اے ان بعد ہو دو حمزہ متحرک بہا مامدن اس کے بعد دو حمزہ متحرک کٹھے آگئے یکی عزیشہ مقصور بودھ ان میں سے ایک کیا تھا مقصور تھا بھئی آپ نے قانون پڑھا تھا دو حمزہ متحرک کٹھے آ جائیں کیا ہیں دو حمزہ اور دونوں متحرک ہوں اور دونوں میں سے کوئی ایک مقصور ہو دونوں میں سے پہلا چاہے دوسرا تو دوسرے کو یا سے بدلتے ہیں دوسرے کو تو یہاں بھی جا اے ان دو حمزہ کٹھے آئے دونوں میں سے ایک مقصور ہے تو لہٰذا دوسرے کو کس سے بدلیں گے یا سے کیا بن گیا جا اے ان چلے کہاں سے تھے جا اے ان یا مقدم تھی اور حمزہ مؤخر تھا اب کہاں پہنچیں جا اے ان حمزہ مقدم ہو گیا اور یا مؤخر ہو گئے اچھا تو کہتے ہیں دو حمزہ کٹھے آگئے یا کیا عزیشہ یا مقصور بود ان میں سے ایک مقصور تھا دو عمرہ بیعہ بدل کردن تو دوسرے کو بیعہ سے بدل دیا کما تقدمہ جیسے کہ گزر گئی بات بس اعلال قازین کردن اس کے بعد قازین کا اعلال کیا قازین میں کیا اعلال ہوا تھا اصل میں کیا تھا قازیون تھا قازیون زمہ یا پر سقیل تھا زمہ گرا دیا جی تو اجتماع ساکنین آیا یا اور نون تنوین کے درمیان کیونکہ تنوین دراصل کس چیز کا نام ہے نون ساکن کا نام ہے تو نون ساکن بھی ہے وہ تو پہلے موجود تھا یا بھی ساکن ہو گئی تو کیا ہو گیا اجتماع ساکنین علا غیری حد ہی آیا کس طرح قازین قازین نون ہے آخر میں تو پھر کیا کیا اول حرف مدد تھا اس کو گرا دیا کیا رہ گیا قازین قازین رہ گیا پس اعلال قازین کردن تھے پس قازین والا اعلال کیا جائیون میں بھی وہی اعلال یا برزمہ سقیل تھا گرا دیا پھر کیا ہوا کیا رہ گیا جائین تو یہ اجتماع ساکن علا غیری حدیہ آیا اول حرف متعیات ہی اس کو گرا دیا کیا ہو گیا جائین ہو گیا تو قازین والا اعلال کر دیا جائین شجائین ہو گیا وین قول قول سیبو یہ کسا قول ہے امام سیبو کا قول ہے دوم دوسرا قول دوم آنکھ دوسرا قول وہ کہ عائن کلمہ را قلب کردہ کہ عائن کلمہ کو کیا کیا اس میں قلب کیا بجائے لام کلمہ بردن لام کلمہ کی جگہ پر لے گئے اس کو بھئی دیکھئے یہ پہلا قول امام سیبو کا تھا کہ جائین اصل میں کیا تھا جائین پھر کیا ہوا جائین ہوا کیا ہوا جائین ہوا پھر کیا ہوا جائین ہوا پھر کیا ہوا جائین امام خلیل ابن احمد جو امام سیبو کے استاذ ہیں والا نام وہ فرماتے ہیں نہیں پہلے کیا تھا جائین اس کے بعد کہتے ہیں جائین نہیں ہوا اس اول یا جو علیف اس میں فائل کے بعد آئی اس یا کو حمزہ سے نہیں بدلیں گے کیوں نہیں بدلیں گے کہتے ہیں ورنہ دو حمزہ کٹھے ہو جائیں گے اور دو حمزہ کو کٹھانا پسندیدہ نہیں لہذا وہ کہتے ہیں بس جائین میں سیدھا قلب کیا یا کو حمزہ کی لے گئے اور حمزہ کو یا کی جگہ لے آئے کیا ہوا جائین فرق فرق صرف اتنا ہے امام سیبوے کے نزدیک جائین ان کے بعد جائین ان ہوا پھر جائین ان ہوا اور امام خلیر ابن احمد کے نزدیک جائین ان سے براہ راست کیا ہو گیا جائین ان ہوا صورت سمجھ میں آگئے تو دوسرا قول یہ کہ آئین کلمہ را قلب کردہ بجائے لام کلمہ برزند آئین کلمہ کے اندر قلب کیا اس کو لام کلمہ کی جگہ لے گئے کراہتا لیجتماعی الحمزتین نا پسند کرتے ہوئے دو حمزوں کے اجتماع کو وئین قول خلیل اور یہ کس کا قول ہے امام خلیر ابن احمد کا بھئی بعدہ اعلال قاضن کردن یہاں اشکال ہوتا ہے مالا نا کہ امام خلیر ابن احمد تو استاذ ہے امام سیبوے تو شاگر نے پہلے استاذ کا قول نقل کرنا کیا تھا پھر اس کے بعد شاگر کا قول تو پہلے امام سیبوے کا قول کیوں نقل کیا کہتے ہیں وجہ یہ کہ امام سیبوے کا قول زیادہ قوی ہے بھئی کیا ہے قوی قول امام سیبوے اس لئے اس کو پہلے ذکر کر دیا تاکہ جب پہلے ذکر کیا تو خود ہی اشارہ ہو گیا معلوم وہ یہ قول کیا ہے قوی ہے بھئی اس کے بعد امام خلیل بھی فرماتے ہیں قلب کے بعد کیا کیا گیا قاض وَلَا اِلَال کر گیا وَالَا هَذَا نَحْو خَطَایَا اور اسی پر خطایا جیسے الفاظ بھی ہیں یعنی اسی اختلاف پر خطایا جیسے الفاظ بھی ہیں یعنی ان میں بھی اسی طرح اختلاف ہے امام سیبوے کے نزدیک تعلیل کریں گے اور امام خلیل کے نزدیک کیا کریں گے قلب کریں گے اس میں دیکھئے خود بتلا رہے ہیں خطایا کان فی الاصل خطایئن خطایا اصل میں کیا تھا خطایئن بھئی خطایئو بھئی غیر منصرش پڑھو بھئی اصل میں کیا تھا تنوین نہ پڑھو اصل میں تھا خطایئو اچھا خطایئو آپ کی کتابوں میں بھی یا پہلے ہی ہے خطایئو ہاں واضح کر لیں آپ کو یاد ہونا چاہیئے بعد میں اشتبانہ پڑھے یہ خطایئو تھا بھئی خطایئو یا پہلے ہے حمزہ باد میں ہے نشان لگا کر کنارے پر لکھ دو بھئی خطایئو خطایئو واضح کر کے اچھا کس وضن پر خطایئو علا وضن فعائیل دیکھو فعائیل کی اندر بھی دیکھو علیف کے بعد یاری ہے خطایئ میں بھی علیف کے بعد یاری ہے جیسے کہ قیاس ہے فعیل کی جمع کی اندر فعیلت وضن کی جمع قیاسا کیا آتی ہے فعیلت اس کی جمع کیا آتی ہے فعائیل کیا آتی ہے فعائیل تو اس کی جمع کی قیاس لہٰذا یہاں پر بھی یہ خطایئ جمع ہے خطیئت خطیئہ وہی فعیلہ ہے اور فعیلہ کی جمع قیاسا کیا آتی ہے فعائیل تو اسی طرح لے جاؤ خطیئہ وہ کیا بن گیا خطایئو ہوا پھر پھر یہا کو کس سے بدلا گیا حمزہ سے بدلا گیا بدلا گیا کیا تھا خطایئو تو یا کس سے بدل گئی حمزہ سے کیونکہ علیف مفاعل کے بعد کیا آ جائے یا آئے تو اس کو کس سے بدلتے ہیں حمزہ سے گزشتہ صفحے پر آپ نے قانون پڑھا تھا تو خطائئو ہوا تو حمزہ آ گئے مالانا تو قلیبتل یاو حمزہ تنیا کو حمزہ سے بدلا گیا کما تقدمہ جیسے کہ پیچھے گزرا فسار خطائئو تو کیا ہو گیا خطائئو ہوا وقلیبتل حمزہ تستانیہ تو یا آن پھر دو حمزہ کٹھے ہوئے مالانا دو اور اول ایک ان میں سے کیا ہے مکسور تو دوسرے کو کس سے بدلتے ہیں یا سے تو فقلیبتل حمزہ تستانیہ تو یا آن تو بدل کر دیا گیا حمزہ تستانیہ کو یا کے ساتھ یا سے بدل دیا گیا خطارہ کیا بن گیا خطائئو 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 جی تنوین تو نہیں آپ کی کتاب میں جی تنوین نہیں ہونی چاہیے بھئی غیر منصر اپڑھ خطائئیو ہوا مالانا خطائئیو پھر فقلیبتل حمزہ المقصورت یا ام مقصوحة تو بدل دیا گیا کس کو حمزہ بھئی خطائئو حمزہ آیا یا نہیں مقصور اس حمزہ مقصورہ کو یا مقصوحہ سے بدل دیا گیا حمزہ کی جگہ یا مقصوح لیا کیا بن گیا خطائئیو پہلی یا مقصوح دوسری یا پر زمہ خطائئیو یہ قانون ہے مالانا الگ قانون ہے انہوں نے تو یہاں بیانی کے دیگر کتابوں میں مذکور ہے بھئی کہ اگر مفاعل وزن کے اندر حمزہ کے بعد حمزہ مقصور آئے حمزہ کیا آئے حمزہ آئے اور اس حمزہ کے بعد یا ہو کیا ہو تو اس حمزہ مقصور کو یا مقصوح سے بدلتے ہیں کس سے تو دیکھو یہاں بھی اسی طرح تھا خطائئیو حمزہ مفاعل کے بعد کیا آئی حمزہ اور اس حمزہ کے بعد یا آ رہی ہے تو قانون کی مطابق اب اس حمزہ کو کس سے بدلیں گے یا مفتوح سے بدل دیں گے تو کیا ہوا خطا یا یوں یہ تو تھا خلاصہ قانون مولانا تفصیل یہ ہے کہ خطائیو پہلے اس حمزہ کے کسرہ کو فتحہ سے بدلیں گے یہ تفصیل بتلا رہا ہوں بس آپ وہ قانون یاد رکھنے بار تو تفصیل اس طرح کہ خطائیو اصل میں کیا کیا گیا حمزہ کے کسرہ کو کس سے بدلا فتحہ سے کیا ہوا خطائیو کیا ہوا پھر خطائیو میں یا متحرک ما قبل فتحہ یا کو کس سے بدلا علیف سے کیا ہوا حمزہ اسی طرح ہے بھئی حمزہ کو یا سے نہیں بدلا حمزہ پہ صرف فتحہ ہم نے لیا مقصرہ کی جگہ تو پھر خطائیو تھا اب یا آخر میں جو یا تھی وہ ما قبل فتحہ کی وجہ سے کیا ہوئی علیف کیا بنا خطائیو کیا ہوا خطائیو پھر یہ پسندیدہ نہیں تھا دو علیف کے درمیان حمزہ آ رہی ہے یہ پسندیدہ نہیں تھا اس کو کس سے بدل دیا گیا یا سے تو خطایا ہوا کیا ہوا خطایا جی تو کہتے ہیں خلیبت الحمزت المقصورت یا ام مفتوحہ تن تو بدل دیا گیا حمزہ مقصورا کو یا مفتوحہ کے ساتھ خطائیو تو خطائیو ہوا فقلبت یا آیا جی خلبہ پڑھ لیں خلیبہ پڑھ لیں بھئی متعدی یا لازم پڑھ لیں پس یا بدل گئی بھئی یا بدل دی گئی یا خلیبت یا اس ثانیہ تو علیفن یا اس ثانیہ کو کس سے اور ما قبل کے مفتوح ہونے کے یا متحر ایک ما قبل فتحہ سائیسی اس کو کس سے بدلہ علیف سے فصارا خطایا تو کیا ہو گیا خطایا ہوا کما ہوا القیاس فی نحو مطایا جیسے کہ مطایا کے اندر جیسے کہ قیاس ہے مطایا جیسے لفظوں کے اندر مطایا میں بھی بالکل اسی طرح تعلیل ہوئی ہے جیسے کس کے اندر ہوئی ہے خطایا جمعہ ہے مطیعت مطیعت تواری کو کہتے ہیں بھئی اور یہ مطیعت یہ اصل میں کیا تھا مطیعت کیا تھا فعیلت ہے مالانا مطیعت اچھا پھر کیا کیا گیا اس مطیعت مطیعت کی جمعہ کیا آئی فعیلو فعیلو بناؤ مطا یہ وہ مطا یہ وہ جی پھر کیا کیا گیا وہ طرف میں تھا ما قبل کسرا تھا اس کو یا سے بدلا جیسے رضیہ اصل میں کیا تھا رضی و تھا وہ طرف میں تھا ما قبل کسرا تھا اس واؤ کو کس سے بدلا یا سے تو رضیہ ہوا اسی طرح مطا یہ وہ وہ طرف میں تھا ما قبل کیا تھا کسرا اس واؤ کو کس سے بدلا یا سے کیا ہوا مطا یہ مطا یہ پھر اس کے بعد اس ما قبل کی علیف کے بعد کی یا کو کس سے بدل دے ہیں حمزہ سے تو حمزہ سے بدلا کیا ہوا مطا ایو ہوا بھئی مطا ایو پھر کیا کیا گیا علیف کے بعد حمزہ آیا اور اس کے بعد یا آئی اور اس صورت میں کیا کرتے ہیں آسان طریقہ کیا تھا یا مفتوحہ سے بدلتے ہیں کس سے بدلتے ہیں تفصیل کیس طرح تھی کہ پہلے کسرے کو کس سے بدلا فتحہ سے بدلا پھر آباد والی یا کو ما قبل فتحہ تھا اس کو کس سے بدلا حلیف سے بدلا صورت سمجھ میں آگئی تو پھر اس کے بعد کیا ہوا مطا آ تو اس حمزہ کو کس سے بدلا یا سے تو مطایا ہوا دوسری صورت کیا ذکر کی کہ کس طرح ہے کہ اس حمزہ مفتورہ کو کس سے بدل لیتے ہیں یا مفتوحہ سے کیا ہوا مطا ییو کیا ہوا پھر یا مطحرک تھی آخر والی ما قبل فتحہ تھا اس کو کس سے بدلا علیف سے تو مطایا ہوا صورت سمجھ میں آگئی کہتے ہیں وہ این قول سیب ہوئے آپ یہ کس کا قول ہے امام سیب کا اما بر قول خلیل باقی امام خلیل کے قول پر قلب کردہ قلب کیا گیا حمزہ را بجائے یا بردن یا کو حمزہ کی جگہ لے گئے نہیں حمزہ کو حمزہ بجائے یا بردن حمزہ کو یا کی جگہ لے گئے ویارہ بجائے حمزہ آ بردن اور یا کو حمزہ کی جگہ لے آئے یہ یہ کس کی بات چل رہی ہے خطایہ کی کس کی خطایہ بھئی خطایہ کے اندر کیا تھا امام سیبے کا کیا قول تھا خطایہ اصل میں کیا تھا خطایہ پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا پھر خطایہ ہوا پہلے کیا تھا خطایہ پھر کیا ہوا خطایہ پھر کیا ہوا پھر خطایہ ہوا سمجھ میں آیا یہ امام سیبے کے نزدیک کس طرح تعلیم ہوئی اور امام خلیل ابن احمد رحمہ اللہ کے نزدیک خطا خطایہ کو براہ راست کیا کر دیا گیا خطایہ کر دیا گیا قلب کر دیا گیا دربیان امام سیبے فرماتے تھے خطایہ ہوا امام سی اقلیق فرماتے ہیں نہیں ہوا براہ راست قلب کیا گیا یہ بس صرف اختلاف ہے دونوں میں تو کہتے ہیں یا کو حمزہ کی جگہ لے گئے اور یا کو حمزہ کی جگہ لے آئے فعلہ بھی کما فعلہ فی مطایہ پھر خطایہ میں بھی اسی طرح کیا گیا جیسے کی کس میں کیا گیا تھا مطایہ میں و اعلال دیگر ازان چھ یاد کردہ شد بیرون آرند اور اعلال اس کے علاوہ سیغوں کا جو ہے ازان چھ ان قوانین سے ان سے یاد کردہ شد جن کو یاد کر لیا گیا بیرون آرند ان سے نکال لیں بھئی کہتے ہیں بھئی ہم نے ایک دو اعلال ذکر کر دیئے جاہ کا ایک اعلال تعلیل ہم نے ذکر کر دی جائن میں باقی تعلیلات آپ کیا کر سکتے ہیں پچھلے قوانین سے خود نکال سکتے ہیں مثلا کیا کیا تھا اصل میں جاہا تھا یا مطارق ماقبل فتحہ تھا اس کو کس سے بدلا علیق سے یہ پیچھے قانون گزر چکا تھا قوالہ کے ذیمن میں وہاں مطارق ماقبل فتحہ اس کو کس سے بدلا علیق سے وہاں قانون بیان ہو چکا تھا تو اس سے آپ نکال لیں صورت سمجھ میں آگئی اور اسی طرح جی آ جی آ اصل میں کیا تھا جو یہ آ کیا تھا جو یہ آ تھا ماقبل فتحہ پھر قویلہ کی طرح تعلیم کی گئی اور سمجھ میں آیا کیا بن گیا جی آ ہوا تو پچھلے قوانین سے آپ باقی تمام سیغوں کی تعلیلات نکال سکتے ہیں بھئی چلیئے بس منونا حالہ اللہ علم دقیقت الکلام